ورلڈ کپ دوہزار تئیس کا گرانڈ فینائلے ہوا کھت میں یہ گرانڈ فینائلے بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلا گیا جہاں اس مقابلے میں آسٹریلین کپتان پیٹ کومنس لیٹ آس جیت کے پہلے گین بازی چونی جہاں بھارت کے لیے روحیت شرمہ اور شبمن گل نے شروعات کی لیکن روحیت نے تاور توڑ شروعات کی جہاں شبمن کے لیے ایک طرف سے چار رن منا کے پیویلین لوٹے اور روحیت شرمہ نے سنتالیس رنن اکتیس گیندو میں بنائے اور ورات کولی جو انفارمس پوری ٹورنامنٹ میں تھے ایک اور آردشہ تک لگا ڈالا جہاں ورات کولی نے ترسٹ گیندو میں چوون رن مناے لیکن اس کے بعد کئیل راہل نے ایک سو سات گیندو میں چیاسٹ رن مناے باقی کسی بلے باز نے کوئی زیادہ اننگس اچھی نہیں کھیل پائے جہاں کول ملا کے دو سو چیالیس رن پر بھارتیا ٹیم پچاس اوور میں آل اوٹ ہو گئی جہاں ایک طرف سے آسٹریلین ٹیم باری کی شروعات کرنے آئے ڈیویڈ وارنر اور ٹرویس ہیڈ نے باری کی شروعات کی کیونکہ یہ فائنل مقابلہ تھا اس مقابل میں ڈیویڈ وارنر ٹیم گیندو میں سات رن منا کے شامی کی شکار ہو گئے اور ٹرویس ہیڈ نے 137 رنوں کی باری کھیلی جہاں میچ ویننگ باری ٹرویس ہیڈ نے 120 گیندو میں 137 اور مچھل مارش نے 15 جبکہ مارنوشی لیبشن نے اٹھا ورنر 110 گیندو میں بنا اس مقابلے کو آسٹریلین ٹیم نے آسانی کے ساتھ 43 اوور میں جیت گئی یعنی کہ آسٹریلیا کی ٹیم اب چھے باری اپنا خیتاب جیت چکی ہے یعنی کہ آسٹریلیا کی ٹیم وولڈ چیمپئن بن چکی ہے اور بھارت کو ایک بار پھر سے چار سال کا انتظار اور کرنا پڑے گا چھٹ بھی بار وولڈ چیمپئن بن چکی ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے